اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وولٹ میٹر اور ٹیمپریچر میٹر کے بارے میں بتانے لگیں گے بہت ہی اہم چیزیں دونوں اگر آپ ریفریجیشن کا کام کرتے ہیں جوی ایسی کا کام کرتے ہیں الیکٹرک کا کام کرتے ہیں یہ ہے جی ٹیمپریچر میٹر ٹیمپریچر میٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیٹ ہے یہ میکسیمیم پہ ہوتا ہے یہاں سے مینیمم پہ ہوتا ہے ابھی اس کا یہ سنسر لگا ہوتا ہے یہ اس کا سنسر ہے ابھی اس کا فیدہ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا یہ اس کا مقصد کیا یوز کرنے کا فیدہ کیا یوز کرنے کا ابھی آپ کوئی بھی فریج تیار کر رہے ہیں فریج آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ در اوپر والے فریزر کا اور کیا کہتے ہیں فریزر کا اور ریفریجیٹر کا دونوں کا ٹمپریچر میٹر ملوم کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ٹمپریچر ہے کیونکہ یہ آپ نے اس کو کہا کہتا ہے کیا کہا وہ اب گیس مکمل ہو گی ہو دہا اور امارا کیc ter تیار ہو گیا تو ایسا ہوجود ہے کہ آپ نے اس کو سنسر کو اوپر والی خانے میں پھینک پھینک کر دینا ہے کیا اوپر والے خانے میں پھینک کر دینا پھر آپ کو تیمپریچر بتائے گا اگر تیمپریچر مائنس پر آ گیا تو زیرہ سے نیچے آ گیا ہے ون پلاس سے نیچے آ گیا مائنس پر آ گیا تو آپ کا وہ ریفریجیٹر تیار ہو گیا ہے بلکل صحیح تیمپریچر آپ کہتے ہیں جی کہ اس کا تیمپریچر ابھی ٹھیک ہے صحیح کو نہیں ہے باہر بلکل بھی آئیس آ گیا اور نیچے والے خانے میں تیمپریچر آپ نے رکھنا ہوتا ہے جی پانچ پلاس پانچ شے پر آ گیا ہے پچیس بیس سے آتے 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 پانچ پہ آگے چھے پہ آجا ٹونہ شروع ہوگی ہے تو آپ کا ریفریجیٹر تیار ہے آپ کا فریج تیار ہے تو اس کا سنسرہ سے کام یہ دیکھیں ابھی میں اس کو اسیزمیل کر رہا ہوں تو یہ ایٹ ملے گی سے ابھی یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بڑھنا شروع ہوگی ہے ابھی یہ 35 پہ جلا گے یہ جو آؤٹ لکھا ہوا ہے اس پہ یہ اندر کا temperature ہوگا یہ سنسر کا temperature ہوگا جو سنسر اندر پڑھا ہوگا وہ جو ان لکھا ہوا ہے وہ روم کا temperature ہے جو پچیس روم کا temperature وہ یہ temperature شو کر رہا ہے ابھی دوسری چیز کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ میٹر میٹر تو بہت سے ہوتے ہیں ہاں رہے بندے کے پاس اپنا ایک میٹر ہوتا ہے پر یہ جو میٹر ہے ڈیجٹل میٹر ہم پیر میٹر کہتے ہیں لوگ سے والٹ میٹر کہتے ہیں فلوک کمپنی کا یہ بہت ہی زبردست ہے ہے تو مہنگا پر imported ہے پر بہت ہی اچھا یہ میٹر ہے اس میں ہے بھی سیمپل ابھی یہ والٹ پہ ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ایسی والٹ یہ اس کے آگے سیمپل ڈی سی والٹ یہ continuity اس کی وائس آگی ٹھیک ہے دوسرا یہ اس کا ایسی امپل آگیا تیسرا اس کا ڈی سی امپل آگیا یہ جو میٹر ہے یہ تقریباً دس سے بارہ ہزار روپے کا ملے گا آپ کو پر یہ میٹر سب سے بیسٹ ہے ایسی کا کام کرتے ہیں آپ یہ میٹر بہت ہی بیسٹ ہے آپ کو بہت ہی مدد دیتا ہے اور آپ کو کہہ کہتے ہیں کوئی بھی فالٹ ایزی ٹریس کر سکتے ہیں جن بھائیوں کو اس میٹر کے بارے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کام کیا کرتا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے تو ان کے لیے کہ آپ کے گھر میں کتنی بجلی آ رہی ہے کوئی چیز آپ کے گھر میں چل رہی ہے فرید چل رہا ہے اسی چل رہا ہے وہ کتنی مقدار میں بجلی لے رہا ہے کہاں پر کرنٹ آ رہا ہے کہاں پر کرنٹ نہیں آ رہا ہے اور کسی چیز کو چک کرنے کے لیے شارٹ ہے کہ نہیں کہا تک ک کھرنٹ آ رہا ہے یہ یہ ساری چیزیں چک کرنے کے لیے یہ میٹر استعمال کر جاتہ ہے اس کو ڈیجیٹل میٹر کہتے ہیں فر یہ جو کمپنی اس کمپنی کا میٹر یہ یہ ٹیکنیکل جو گواہد ہے جو کام کرتے ہیں اسی کا یہ ان کے لیے یہ ہے آیا ہے کہ وہ اس میٹر کو لیں بہت ہی فیدہ دیتایا یہ مٹر بہت باقی میٹروں سے سب سے بیسٹ میٹر ہے یہ بلکل ایکوریٹ آپ کو والٹ بتائے گا بلکل اسیم امپیر بتائے گا کم زیادہ یہ بلکل بھی نہیں کرتا شکریہ